ہلو کیسے ہو آپ لوگ اس ویڈیو میں بات کریں گے جاپان کے بارے میں کہ جاپان کا ویزا آپ کیسے لے سکتے ہو کیسے آپ جاپان میں کام کر سکتے ہو کیسے جاپان میں ایوریج سیلری کے طور پر پاکستانی آپ پانچ لاکھ روپے ایزلی کما سکتے ہو صرف فل ٹائم سے اگر پارٹ ٹائم بھی آپ کرتے ہو تو اس سے بھی کہیں زیادہ یہ پیسے ہو سکتے ہیں جی ہاں ویڈیو میں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے سب سے ریکویسٹ کروں چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکو جی ہاں جاپان جاپان جو کہ چھوٹا سا جزیرہ سب کو پتا ہے چینہ ساؤٹھ کوریا فلپائن ان کے ساتھ لگتا ہے لگتا زمینی طور پر تو نہیں بٹ نزدیک ان کے لگتا ہے تو جاپان میں اور پاکستان کے لحاظ سے جاپان کی جو کرنسی ہے پاکستان کے ڈیڑھ روپے بنتا ہے جاپان کا ایک پاکستان کا ڈیڑھ اور انڈیا کے لحاظ سے آئی ٹھنگ سکسٹی بنتا ہے یا سیونٹی بنتا ہے ایک روپے سے تھوڑا کم بنتا ہے تو آپ ایوریج کر سکتے ہیں بٹ پاکستان کے لحاظ سے ون فورٹی ایٹ فورٹی نائن تھا آلموس تو فورٹی نائن تو اتنا زیادہ فرق نہیں ہے اگر آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا کہ ایک جیپنیز یاین پاکستان کا ڈیڑھ روپے بن رہا ہے تو کیسے پانچ لاکھ ہوا سکتے ہیں وہ ایسے کیونکہ جاپان میں جو ایوریج سیلری ہے ایوریج سیلری ہے تین لاکھ پچیس ہزار یین اس سے کم آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا یہ ایوریج سیلری ہے اس سے زیادہ ہو سکتی ہے ایوریج سے مراد یہ وہ سیلری ہے جو وہن لوگوں کے لیے جن کی لور کیٹیگری کی جابز ہیں جن کی لیبر کیٹیگری کی جابز ہیں اور جن کی چھوٹی چھوٹی جابز ہیں یہ ان کے لیے ہیں تین لاکھ پچیس ہزار یین تو اب تین لاکھ پچیس زار ین کو اگر پاکستان سے ایوری سیلری کو بھی اگر پاکستانی کرنسی سے آپ کنورٹ کرتے تو یہ آلموس چار لاکھ اور اٹھتر ہزار سمتنگ چھتر اٹھتر ہزار سمتنگ بن جاتے ہیں یہ پیسے تو ایوری سیلری میں بھی آپ پاکستانی پانچ لاکھ کما سکتے اور انڈیا کے آئی تنگ دو دھائی لاکھ روپے بنتے ہیں دو لاکھ روپے کے قریب بن جاتے ہیں شاید تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ دھائی پاکستانی پانچ لاکھ روپے ایوری سیلری میں اس میں نہ تو انکلوڈ پارٹ ٹائم جاپ ہے اس میں نہ انکلوڈ کوئی اور چھوٹی موٹی ورک ہے جو ویکنڈ پہ آپ کرتے ہو بٹ اگر آپ پارٹ ٹائم منڈے ٹو فرائیڈے کرتے ہو اور ویکنڈ کرتے ہو تو یہ پیسے اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کسی چیز میں پرفیشنل ہو اور آپ کی جاپ تھوڑی اچھی ہے دن یہ تین لاکھ پچیس ہزار سے سیلری زیادہ ہی ہوتی ہے کم نہیں ہوتی ہے تین لاکھ پچیس ہزار صرف ان کی ہے جن کی لو کیٹیگری کی لیبر کیٹیگری کی جاپس ہیں جی ہاں تو آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ جاپان میں کیسے آپ پیسے کما سکتے ہو اگر آپ پرفیشنل ہیں یہ جاپ اچھی ہے آپ کی تو اب ہم بات کریں کہ جاپان میں ویزا لینے کے لیے دو تین چیزیں مین ہوتی ہے ورک ویزا لینے کے لیے کمپنی کی کیونکہ باقی تو سارا کام آپ کے لیے کمپنی ہی کرتی ہے اگر آپ کو وہ سیلیکٹ کر لے بٹ آپ کے پاس کیا چیز ضروری ہونی چاہیے وہ یہ ہے یہ بھی ہم ڈسکرشن کریں گے کہ آپ وہ والی کمپنی ہے جو جاپس دیتی ہیں کیسے فائن کر سکتے ہو اور گورنمنٹ کی کون کون سی سائٹ ہے جو گورنمنٹ سے افلیٹڈ ہے جن پہ ریل والی جاپس ہوتی ہیں ایسی فرضی طور پر نہیں جو ریل والی جو سائٹس ہیں وہ بھی ہم ڈسکرشن میں دے دوں گا یا یہاں آپ کے آرہی ہوگی کہ کون کون سی ایسی ویب سائٹ ہے جو ریل والی جاپس دیتی ہیں تو آپ کو جاپان میں ویزا لینے کے لیے پاسپورٹ جو کہ نیسسری ہے آپ کا ہونا ہی چاہیے آپ کے پاس دوسرا آپ کے پاس سیٹیفکیٹ آف ریزیڈنس ہونا چاہیے جو آپ جاپان میں اگر کوئی جاننے والا ہے جاننے والا نہیں ہے تو آپ کسی کو پاسٹے کرنے کے لیے آپ یہ لے سکتے ہو اپلائی کر سکتے ہو اس کو پاسپورٹ کی کاپی دے کے دوسرا آپ کے الیجیبیلٹی الیجیبیلٹی کے لیے آپ کو پاس کیا ہونا ضروری ہے پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ اور آپ کا ہیلتھ سیٹیفکیٹ اور یہ دونوں آپ کو پتا ہے پولیس والا پولیس سٹیشن سے بنے گا اور ہیلتھ والا ہسپیٹل سے بنے گا یہ یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے ساتھ ایک اچھی سی وی ہونی چاہیے اگر آپ ایکسپیرینٹ پروفیشنل کے طور پہ ہیں تو جس چیز میں تو سائٹ پہ گورمنٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ کو وہ سی وی اپلوڈ کرنی ہوگی آپ کی سارے ایکسپیرینٹ کے ساتھ سارے ڈاکومنٹ کے ساتھ اور گورمنٹ کی جو سائٹس ہیں اس میں جو جاپس آتی ہیں وہ ریل والی ہوتی ہیں اور وہ آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کو سیلیکٹ کر لیتا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد وہ آپ سے ایک سکائپ پہ انٹرویو لیتا ہے وہ انٹرو لینے کے بعد اگر آپ اس انٹرو میں سیلیکٹ ہو جاتے ہیں جو کہ اس وقت آلموس سارے ہی ہو رہے ہیں اور موسٹلی میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک دوست نے بتایا جو ساؤتھ کوریا سے جاپان موو ہو ہے اور وہ ایسے ہی جاپ فائنڈ کر کے سکائپ پہ انٹرو دے کے وہ گیا ہے اور جو جو چیزیں اس کو درکار ہوئی ہے جو چیزیں اس نے پاکستان سے بنگوائی ہیں وہ ساری اس نے مجھے بتائی تو یہی چیزوں نے پاکستان جو ڈاکومنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ جاپان موو ہو ہے سکائپ پہ انٹرو لیتے ہیں اگر آپ جیسے میں نے کہا پرفیشنل ہے تو آپ کو انٹرو کے بعد آپ کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں سیلیکٹ کے بعد وہ آپ کے سارے ڈاکومنٹس مانتے ہیں آپ سارے ڈاکومنٹس اس کو سینڈ کرتے ہو اپنا پاسپورٹ یہ دن وہ آپ کے لیے ویزا ایشو کروا کے دیتا ہے اپروول لیٹر آپ کو نکلوا کے دیتا ہے وہ اپروول لیٹر آپ کے پاس سینڈ کرتا ہے سینڈ کرنے کے بعد وہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے جو اریجنل ہیں جو آپ نے ان کے پاس سینڈ کیے تھے بائی میل وہ سارے اریجنل ڈاکومنٹس لے کے آپ کو جاپان کی ایمبیسی جانا ہوتا ہے یا وی ایف ایکس یا جیری والے جو بھی ہیں ان کے پاس جا کے آپ کو وہ سارے ڈاکومنٹس سمیٹ کروانے ہوتے ہیں ڈاکومنٹ سمیٹ کروانے کے بعد چھ ہفتے سے لے کے نو ہفتے کے درمیان ایمبیسی اپنا ڈیسیجن دے دیتی ہے کہ آپ کا ویزا لگا ہے کہ نہیں لگا جیسے میں نے کہا اگر وہاں سے آپ کی پر اپروول آئی ہوئے کمپنی آپ کا ٹیکس کلیرنس ہے کمپنی آپ کی صحیح ہے جو کہ موسٹ اپ دیم ہوتی صحیح ہے کیونکہ گورنمنٹ کی سائٹ ہے تو دن آپ کو پاس وہ ویزا آپ کا چھ ہفتے میں ہے وہ ایمبیسی آپ کو ڈیسیجن دے دیتی ہے ڈیسیجن دینے کے بعد آپ کا ویزا لگ جاتا ہے ویزا لگنے کے بعد آپ جپان ٹکٹ کرا کے جپان جا سکتے ہو جو کہ آج کل کے دور میں ویکسن ضروری ہے ویکسن بھی سیٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے ویزا جمع کرانے سے پہلی بس یہ چیزیں ہیں اس کے بعد آپ کا ویزا لگ جاتا ہے ویزا لگنے کے بعد آپ جپان چلے جاتے ہو اور جپان میں آپ پار ٹائم بھی جاب کر سکتے ہو آپ اسی کمپنی میں بھی پار ٹائم جاب کر سکتے ہو اور اس کمپنی کے باہر بھی آپ پار ٹائم جاب کر سکتے ہو اور جس دن آپ کا اوف آپ کا سیچیڈے سنڈے اوف ہوتا ہے تو سیچیڈے سنڈے بھی آپ کام کر سکتے ہو اور موسٹ آف تی کمپنی ہیں جو آپ کو فلائٹ بھی دیتی ہیں فلائٹ ٹکٹ بھی دیتی ہیں آپ کو ریزیڈنس بھی رہنے کے لیے گھر بھی دیتی ہیں موسٹ آف کن یہاں سکسٹی پرسنٹ تو جب وہ آپ کو کنٹریکٹ سائن کرتے ہیں سائن کرانے کے لیے دن آپ کو اس میں ساری شرطیں لکھی ہوتی ہے آپ وہ ساری شرطیں پڑھ کے وہ جمع کرا سکتے ہیں وہ ساری شرطیں پڑھ لیں کہ اس میں ٹکٹ ہے آپ کے لیے آپ کے لیے رہائش ہے آپ کی سیلری کتنی ہے جو کہ میں نے بتایا ایوی سیلری تین لاکھ پچیس ہزار ین ہے اگر اس کو آپ پاکستان سے کریں گے تو آپ کو پتا ہے چار لاکھ چھتر اٹھتر ہزار بنتے ہیں یہ بنیں گے یہ سارے آپ کے سالانہ کتنی چھوٹی ہیں آپ کی سالان کا کوئی ریٹرن ٹکٹ ہے آپ کا یہ ساری شرطیں اس میں لکھی ہوتی ہیں یہ ساری شرطیں آپ پڑھ کے جو شرط آپ کو نہیں صحیح لگتی آپ ان سے ڈسکش بھی کر سکتے ہو اس بارے میں اور اس کے بعد کنٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے دن وہ اپروڈ بھیجتے ہیں دن آپ امبیسی میں جمع کراتے ہو سارے ڈاکومنز کے ساتھ ویکسین کے ساتھ دن آپ کا چھے ہفتے میں ویزا لگ جاتا ہے ویزا لگنے کے بعد آپ ٹکٹ لے کے جپان چلے جاتے ہو اور جپان کے بعد آپ وہاں کام کرتے ہو اور کام کرنے کے بعد آپ کو پتا ہے پھر ایوریج میں پانچ لاکھ سیلری ہے تو پھر وہ آپ اگر جتنے مہنتی ہو اتنے پھر آپ ارننگ کرتے ہو آپ جتنی زیادہ اپنی ایفرٹ ڈالتے ہو کام میں اتنے ہی زیادہ پھر آپ ارنن کر کے اپنے اور خود اور فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہو یہ سیمپل سا پروسیس تھا جو ابھی کے سیچویشن جپان میں چاہ رہی ہے کیونکہ ابھی بہت ضرورت ہے جپان میں ورکرز کی تو جس کی وجہ سے جابز بھی بہت ہے اور میرا دوست بھی ایک ماہ پہلے ہی گیا جپان اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا اس کو تو اس نے مجھے بتایا تو مجھے لگا بہت ایزی سا پروسیس ہے تو شیئر کیا جائے اور جو کے نیو لائے ہیں تین لاکھ پچیس ہزار سیلری کا ایوریج کا وہ تین لاکھ پچیس ہزار آپ پاکستان سے کنورٹ کریں تو سیدھے سیدھے پانچ لاکھ لیبر کے بنتے ہیں اگر آپ کی کوئی جاب اچھی ہو جو ہے تو آپ کو پتہ کر کتنے پیسے بن سکتے ہیں ہوپ کے ویڈیو آپ کو اچھی لگیا اچھی لگیا تو چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل دیکھتے رہنا کیونکہ ایسی ویڈیو اور بھی بہت ساری آنے والی ہیں تب تک لیے